موسیقی ایک سال پہلے بڑی بے دردی سے مارا گیا پہلے اس کو تشدد کر کے مارا گیا پھر اس کے فیس کے اوپر تہذاب پھنکا گیا یہ الفاظ جب میں بول رہا ہوں تم میرے رونکے کھڑے ہوگئے کہ وہ فیملی میرے پاس ساج موجود ہے اور اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں سننے میں یہ آتا ہے کہ لڑکیوں کے اوپر تہذاب پھنکا گیا لیکن یہ واقعہ یہ ہوا مسیحی قوم کے بیٹے کے اوپر بلاون کے اوپر تہذاب پھنکا گیا مارنے کے بعد اتنی عذیت کے ساتھ اس کو مارا گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے دسمبر دوزہ اکیس چھے کو اس کو پہلے اغوا کیا گیا پھر دستہ ری کو اس کو قتل کیا گیا پھر قتل کرنے کے بعد اس کے اوپر تہذاب پھنکا ایک ساتھ ہونے کو ہے دوہزار بائیس آگیا نومبر اور فیملی جو ہے انصاف کو تلاش کرتے کرتے ٹی ایم ڈی فانڈیشن کی آفیس لاہور میں پہنچ گئے ٹی ایم ڈی فانڈیشن وہ ہے جسے پروگرم اکثر میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ پچھے دنوں میں مستان بیٹی کو انصاف ملا ٹی ایم ڈی فانڈیشن کے تھو اور ان مجرم کو سزا ہوئی یہ ٹی ایم ڈی کی فانڈیشن کی جیت ہوئی تو یہ بھی سیال پورٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ان کے سامنے آیا میں ساتھ وہ والدین موجود ہیں میں جب یہ سٹوریز پوچھ رہا تھا تو میں ساتھ بلاول کی ماں بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا خواب میں روز آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ ماں مجھے کیوں مارا جب بچہ روتا ہے تو ماں اس کو پکڑتی ہے اس کو چپ کر آتی ہے اگر وہ سوسو کر جاتا ہے تو اس کو خوش کی جگہ پر لٹا کر کیلی جگہ پر خود لیک جاتی ہے لیکن یہ ماں اس وقت اپنے بیٹے کو خوابوں میں تلاش کر دی مجھ سے یہ باتیں سنی نہیں گئی لیکن لیکن ماں کا یہی کہنا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے میں ساتھ ماں موجود ہیں باپ بھی موجود ہیں ماں کے ہسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال سے یہ کتنی بار ہوئی وہ کتنی بار آپ نے بیٹے کو چھوڑا ہوتا زلیوں میں مجھے ماں جی یہ کن درندوں نے یہ کام کیا کونٹ ہیں وہ لوگ ہماری کرسچن کمیٹی کو چھوڑا ہی مائی کیا پرگر یہ وہاں کی لڑکی ہے مسلمان لڑکی ہے ان لوگوں نے ایک مہینہ پہلے بلاول سے دوستی کی ہے اور جب اس کے پاس دیکھا کہ ہونڈا سیوئنٹی ہے اور موبائل ہے اور ان لوگوں نے دوستی کی اور اس کو کہتے تھے کہ اس کو بیچو اور ہمیں پیسے دو جب وہ ملڈا سیوئنٹی نہیں بیچا یا موبائل ان لوگوں نے اس کو مارا اور اس کو قتل کر دیا میرے سارے بہنوں سے مر بائیوں سے ریکویسٹ ہے مسلمان لوگوں سے نہ دوستی بچوں کی رکھیں اور نہ اپنے بچوں کو ان کے پاس چھنے دیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں مہا جی مہا جی اس گھن میں ہماری مسیح قوم آپ کے ساتھ ہے مہا جی یہ دوستی کیسے بنی تھی؟ جو کرتی تھی اس کے ساتھ؟ نہیں دوستی ایسے بنی تھی کہ وہ اپنے باپ کی ریڑی پر کھڑا ہوتا تھا تو یہ سامنے پیٹھے ہوئے تھے وہ تے تھے تو بس اس کے دل میں نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو بس مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ کیسے اس کی دوستی ہوئی ہے اور کیسے نہیں یہ تو جب پکڑے گئے تو تو مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور ان لوگوں کے پاس ہی جاتا تھا یا یہ آتے تھے مجھے نہیں صحیح بات کا پتا تو ماجی کسی دنوں کے بعد بیٹے کی لاش ملی ہے؟ بیٹے کی پانچ دنوں کے بعد چھے تری کو ان لوگوں نے ہوا کیا ہے اور دس کو اس کی لاش ملی ہے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ اس کے دوستوں نے اسے مارا ہے تو وہ ویسے بھی جب اس کو قدر کر کے تب بھی مارے گھر میں آتے رہے ہیں پتا کرنے کے لیے کہ لاش اس کی ملی ہے یا نہیں ملی ناظرین جرد دیکھیں ان لوگوں کی ان ظالموں کی جرد دیکھیں کہ قتم کرنے کے بعد اس کا موبائل بھی یوز کرتے رہے ہیں اس کی بائی کو بھی اور بار بار اس کا گھر پہ آتے رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ماتم کب تک چلے گا بے ساتھ ان کے والد ساں موجود ہے بھابا جی مائک پھڑے یہ ڈای جو ہفتا ہے بیٹی زمین نے کہیں کہ ہم ملتا ہے چھے برے لیکن بیٹی سکتے ہیں ان کے بیٹی کو ملتا ہی دیتا ہوں میں کہا پہنچا لاحقا کہا پس بات بیٹی کو برز میں بیانا ہے ان کو یہ مسئلہ کرتیے بلایا سبتا ہے پہنچاہ چاہیا وہ وہ اہلان بورٹل ہائی پھر پانیا ملتایا نے پھر راٹا پھی چھٹم کہ یہاں تو سبتا ہے اس کوش میں چیلو اس میں پھر رہائی وہ وہ داری گولدی دانہ آنگا ہے ٹھیک ہے جی انگل جی یہ بتائیے کریں کہ یہ جو قدل قدرے جو لوگ تھے وہ کس طرح کی پہچانت میں آئے کبھی دیکھا تھا جنگل میں نہیں دیکھا پہ پہنگا لیکن مجھے جزنوں پڑے گئے آچھ جزنوں پڑے گئے آہ جی ٹھیک ہے میرے جنہوں نے کہہ نہیں آئے پیٹے رو ٹھیک ہے اگر میں مجھے کہا کہ میں نہیں ہے کہ میں نے یہ گھوڑا ان صاحب سے کسی ہم لوگوں کیوں نے نہیں نہیں ہماری صاحب کی طرف نہیں دیتا ہے تیب کی فونشی کی میں آئی جسی وہ اسی بہت نامری کا دیتا ہے اس کی کی میں آئی جو اسی صاحب لوگاں جیتے ہیں اسی صاحب کو اللہ نے اندرانداری رماندہ کی مہین گیاں بات کرنا ہے ٹھیک بائی رو میں صاحب بائی رو میں صاحب بہتے کارکہ ہمارے رو سے مہاد رو کیتی ہے میں اونا اس وقت میں نے مدد کی ضرورت ہے تو اسے بہت قرآن کیا یسو نے ہاڑی مدد کیتی ہے وہ فریشتہ مانکی میرے لے میرے کوہر آئے نے اسی لوگوں کو مدد مانگی ہے لیکن انہوں نے ہاڑی مدد مزاہو ہاڑی بیٹے میں مزاہو کنا دیتا ہے ان کو ہی مدھنگی انہوں نے دیتی ہے یسو نے ہاڑی مدد کیتی ہے اسی ایت خطا کرتا ہے نادلین آپ سب سکتے ہیں کہ اس طرح ہم آئے دن اپنے پروگرمزوں میں کہتے ہیں بیٹیوں کہتے ہیں کہ مسلم سہیرین سے دوستی نہیں کرنی اگر مسلم سہیرین دوست بنے گی کہ ان کے بھائی ملیں گے بھائی ملیں گے تو آنے والے دنوں میں جو ہمارے واقعات چل رہے ہیں وہ مزید بڑھتے جائیں گے لیکن ماں بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی کرسچن پرمیٹیگل لوگوں سے یہ دعا کرتی ہوں اتجاب ہی کرتی ہوں کہ خدا رہ مسلم دوستوں سے نہ ملے ان کو نہ دوست بنائیں نہ گھروں میں لے کی آئیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح کے واقعات ہوں گے کہ جس طرح آپ بلاول کے ساتھ ہوا بلاول کو پہلے انہوں نے ٹارگٹ کرنے کے لیے دوست بنائیا پھر اس کے بعد اس کے پاس بائٹ تھی موبائل تھا وہ لڑکا بلاول جو تھا ناظرین ایک ڈیلی میجز کے پر سینٹری ورکر تھا سیاد کورٹ میں وہ ڈیلی میجز پر کام کر رہا تھا اور شام کے ٹائم پھر اپنے مبالے صاحب کے ساتھ ریڈی کے اوپر آگ کھڑا ہو جاتا تھا یعنی کہ میٹی دڑکا تھا میں تصویر بھی آپ کو ساتھ دکھاتا جاؤں گا کہ کتنا خوبصورت وہ جمنا و جوان تھا تو اس طرح کے واقعات تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کسی غیر کم کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام آپ کے سامنے آگئے میں ٹی ایم لی فونڈیشن کی جو فونڈل اور چیرمین ہیں ہمتی تاریخ بل صاحب میں ان سے بادشت کرنے کوشی کرتا ہوں وہ ساتھ ہی بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو فیملی سیانکور سے یہاں تک پہنچی کس طرح پہنچی اور کس طرح کیس کو ہیڈر کریں گے جی تاریخ سب دائیے گا سب سے پہلے میں اپنے سننے والے تمام پہنوں کو پہنوں کو بچوں کو بزرگوں کو خدا ان کی قدوس نام میں اسلام عرض کرتا ہوں دردناک واقعہ کو سننے کے بعد اس پوزیشن بنائیں کیونکہ اپنے زبان سے کچھ لفت گوھ سکتا ہوں ایک سال اور کچھ مال بزرنے کے بعد یہ کیس کی جب میں نے فائل یہ لیکھی ہے اس فائل کے اوپر پولیس کی زیادتیوں کا بھی ہم باپ رہی ہوئے اور یہ اتنے سمپل اور سادہ لوگ ہیں یہ بزرگیاں مارے بڑے بھائی ہیں اتنا سادہ انسان میں نے پوری دنیا میں نے دیکھا کمزور سے کمزور انسان بھی اپنے رائٹ کے لئے لڑتا ہے مرزے ہیں لیکن یہ بہت سادہ آرسل پر ہے یہ پیالی بہن بہت سادہ آرسل پر ہے بیٹا بہت خوبصورت جس جو اس نمیہ سے چلا گیا اور اس کے قطر ہونے کے بعد یہ فائل بتاتی ہے یہ اتنی بڑی فائل یہ بتاتی ہے کہ ایف آئی اپنے ناملوں میں فراد کے خلاف ہوتی ہے اس کے بعد پھر لاش کو تلاش کیا جاتا ہے لاش تلاش کرنے کے بعد بندے نامزل ہوتے کیسے ان کے موبائل سے بچے کے موبائل سے اٹریس ہو کیا جاتا ہے موبائل کو یوز کرتے ہیں اس کی بائی کو یوز کرتے ہیں گھر میں آ جاتے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ وہ لیڈ بڑی ملی ہے کہ نہیں اور اتنی جواہمجد اور اتنی ہمت اور اتنے ہوش کے ساتھ اتنی بدماشی ان کی اتنی حضر آتی ہے کہ جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا باپ آتا ہے اور وہ آکے اس بہن کی گھر کے اندر سینیاں ہیں سینیاں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے نہ بتاتا ہے نہ اجازت لیتا ہے نہ دروازے کو نوک کرتا ہے گھر کے اندر آ جاتا ہے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور اس اللہ کے پتھے کو اتنی زیادہ اس کی بدماشی ہے کہ وہ آکے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے تو سگرٹ لگاتا ہے جب اس سگرٹ لگاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی اس نے بہن پوچھتیا بھائی آپ کون ہو آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے ہو آپ کی جنت کیسی ہوئی ہے میری آپ کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے تو سگرٹ لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بکواس کرتا ہے کہ میں اس بچوں کا میں باپ ہوں جنہوں نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے یعنی کہ زمان اور اکمل ہاں زمان اور اکمل کا میں باپ ہوں لانت ہے تیری زندگی پہ اور لانت ہے تیری بکواس پہ اور لانت ہے تیرے چہرے پہ اور اللہ کے پٹھے تجھے شرم نہیں آئی کہ تیرے گندے گلیز کمینے اور بے گیند بچوں نے ان کا بچہ جوان جو ہیلے کی طرح چمکتا تھا جو خوبصورت نوجوان تھا جو اپنی ماں باپ بڑے ماں باپ اور بہن اور چھوٹے بھائی کا سہارا تھا اور وہ واحد کفیل تھا اکیلا کمانے والا تھا اس شخص کو قتل کرنے کے بعد تو اس کے گھر میں آگیا اور گھر میں آگے تو اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کو اسے بتاتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں یعنی کہ اس فیملی کو تُو نے سمجھا کہ یہ بے سہارا ہے بے سہارا ہے گریب ہے اور یہ بے آسرا ہے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر ساجد بھائی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ ماں ہے نا ماں ماں کا کلیجہ پھٹا ہوا ہے اور یہ اس نے پھر اپنی ہوتی ہے نا ایک پیڈی نماز میں چیز ہوتی ہے سٹو الٹائے اس نے اس کو اٹھائے اور تبال اس کو مارا ایسے جیسے قدرت کو اس کے اندر اس کے حسنے کو میرے جیزس نے میرے خدا نے بلال کیا رونکس کے پاور سے جب اس کی یہ پکڑتی ہے تو اس کا پیچھا قدرت پھر وہ باہتا ہے اس کی بدماشی اس کے آگے پیچھے ڈال دیتی ہے جب وہ باہر آتا ہے تو باہر کے لوگ اس کو پکڑتے ہیں شام کرو ہاں یا کرو تو کیسے اندر چلا جائے وہ آیا تھا اس غریب خاندان کی اوپر پریشن ڈال دیں گے تو ایک سال گزرنے کے بعد بھی یہ فائل بتاتی ہے کہ جو مدعی بنا وہ ان کا رشتے دار مدعیت ان کی نہیں ہے مدعی ان کا رشتے دار بنتا ہے مدعی ان کا رشتے دار بنتا ہے اور مدعی جب رشتے دار بنتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ تھانوں میں نہیں جانا مالی پکڑ لے گا تھانے میں نہیں جانا ایسا ہے چو آپ کو حوالات میں بند کر دے گا اچھا یہ تھانا کون سے لگ رہا ہے یہ تھانا ہے اس کا کیا نام ہے نکہ پورا میں نکہ پورا اور کینٹ شیل کوٹ کینٹ کا کیسے شیل کوٹ کینٹ کا کیسے کیوں اسی ہے نکہ پورا نکہ پورا نکہ پورا تھانا ہے اور نکہ پورا تھانا کا ایسا جو انسان ہے کوئی بلا ہے یا کسی جوہ کا نام ہے بابا وہ انسان ہے وہ انصاف کے لیے وہاں پر چالہ بیٹھا ہے تو اس کا مدعی بننے والا گئتا ہے آپ کے لیے جانا میں خود ہی نہیں پڑھنوں گا یا جی کہ ایک سال ہونے کے وہ سال نہیں وہ اب بھی گرفتار نہیں ہوئی ہیں تو وہ ان کو جانے نہیں دے رہا ایک وہاں کا ایک آدمی ہے وہ ان کے بھائی کا بیٹھا ہے وہ بھی ایک ماما بنو آگے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اندر نہیں جانا سالے میں نہیں جانا وہ آپ کو بٹھا لیں گے تو جب اس طرح کی بکواس سنی گئی تو یہ لوگ غریب لوگ کبھی تھا نہیں گئے نہیں کبھی کچھے نہیں گئے نہیں کبھی کسی پنچیت میں بیٹھے نہیں کبھی کسی جماعت کا ایسا نہیں بڑھے کبھی کسی انسان پڑھے لکھے یہ سب سے فروش انسان ایک چھوٹی سی ریڈی پہ چند ایک دو دو تین تین کلو کے سب سے سجا کے ریڈی کیوں پر بیٹھ کے اپنے بچوں کے لئے روٹی کماتا ہے بیٹا کورپریشن میں ایسے سیلنٹری ورکر دیری ویچس پہ کام کرتا ہے اسلام آباد سے اس جگہ پہ آ گیا تاکہ میں اپنے خاندان کے اندر چلا جائے تو خاندان والوں نے کیا اس کو شلٹر دیا اس کا بیٹھا دنیا سے چلا گیا عزیز بھائیوں بہنوں اس بات پہ گوھر کریں کہ پیاری بہن نے کہا جی مسلمان لوگوں سے دوست ہی نہیں یہ بات اس کا جذبات ہے نا جذبات اپنے اپنے مسلمان کوئی غلط انسان نہیں مگر ایک بات بتاؤں ہر قوم کے اندر گندے غلیز بغیرت اور کمینے لوگ رہتے ہیں ایک کمینہ بغیرت اور حبیث انسان کی وجہ سے پوری کمیونٹی کی تظلیر ہوتی ہے تو میں نے وہ بھی مسلمان لوگ دیکھی ہیں جو سا پہ سا کر کسی کا سہارا بن جاتے ہیں میں نے وہ بھی مسلمان دھوست دیکھے ہیں جو غریبوں کے اپر ہاتھ رکھتے ہیں میں نے وہ بھی سچے اور پیارے مسلمان بھی دیکھے ہیں جو انسان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار انسانیت سب سے بڑا مزد ہے یہ مسکران کے اس بات لے لیں آپ مسلم ڈی پیو مسلم وہ تھانے مدل میں بڑی کورپرٹ کیا آپ کے ساتھ اور انسان پیدا کو انسان میں بتا رہا رہا ہوں کہ یہ فائل بتا رہی ہے اچنی بڑی فائل یہ کیس کی فائل بتا رہی ہے کہ ان کے جو گھر کے اندر ان کے رشتے دار جو دو تین لوگ آگے لگے ان کو ڈوی تے رہے اور آپ جا کے مدلیوں کے ساتھ سوڑ کے پین جو ڑنے لگے کیا پیسے دیں ہمیں سوی آتر وا دیں ان کو کہتے جا پر نہیں جان آگے تو یہاں تک کیس ٹرائل پر آگیا ٹرائل پر شاہدتوں پر آگیا کسی کو کوئی یعنی کہ اترائی نہیں یہ بچارے گھر پہ ہیں ان کو روزانہ پوچھ دیں بیٹا کیا بنا بنا تو بگن دیں آپ کچھ نہیں کریں بے فکر ہے سب کچھ صحیح ہو رہا اور ان کے ساتھ پیسے لے رہے رہے پیسے دے رہے رہے جس طرح ظلیل تو جب اس کو سمان آتا ہے تو پھر اس میں جا کہ آپ کا تو کیس ٹرائیل پہ ہے مجھے بلایا جانا تو آپ کنی گئے میں تو پتہ ہی نہیں ہیں پھر وہ شخص جا کے اس عدالت میں جاتا ہے ان کا بیان ریکارڈ کرواتا ان کی آزی لگواتا ہے ان کی آزی دیا مجھے آپ یقین کرے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ کیس کے اندر تُچھ یہ بچا اب ہم ہی اس خاصہ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کیس کو اریجنل چیز پہ لائے اریجنل ڈرائگ پہ لائے تو اب میرے پیاری پرو یسو نے چاہا میرے خدا آمن نے چاہا تو ہم بکلا کے ساتھ میں ایک میٹن کروں گا ٹی ایم جی فانڈیشن کی جو ماریا سلیم ہے جنرل سیکریٹری وہ ان کے کیس کو دیکھ کر اور وہ تصویریں دیکھ کر اس سکتہ تاریلی چلی گی وہ باہر بیٹھی ہے وہ بیان دینے کے قابل ہی نہیں ہے بیٹھے کی تصویر دیکھ نے کے بعد وہ بیان دیں نہیں سکتی اتنی بڑی زیادتی اتنا بڑا چہرہ خلاف کر دیا اور اس کے بعد یہ کیس کہا پہ ایک مٹی کے دھیر کے نیچے دبایا جا رہا تھا اور اب میں آپ کو بتا دوں میرے ان زمان کو خاص کر یہ اور اس فیملی کو اس کمین انسان کو جن کے سیڑھیوں پر آیا تھا میری بات کان کھول کے سن لے یہ اب تارک گل جو خدا یسو مسیح کے فضل سے اپنی قوم کار بیٹا بھی ہے انکل بھی ہے بھائی بھی ہے یہ اب بہن اور بھائی میرے پاس میرے شیلٹر میں ہیں میرے جیسوس کے بعد شاہد خوکر صاحب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی دلیلی کو آپ کی جورت کو آپ کی حمد کو آپ کی جماں مرکی کو اور آپ کی ان لوگوں کے ساتھ محبت کو سیلونٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی جورت کے ساتھ ان کا یہ ساتھ دینے کا یہاں پہ نہیں آئے لیکن ان کا میرے پاس آکے آپ کی طرف سے مجھے بات بتانا یا میں آپ کی آپ کو سیلونٹ کرتا ہوں جناب شاہد خوکر صاحب اور میرے دل میں آپ کا نام لکھا گیا ہے مجھے پتا ہے کہ اب سیال کوٹ میں جب جاؤ گا تو شاہد خوکر میرا دایاں بازو بن کر میرے ساتھ چلے اور ہم میرے بھائی جھویل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میری بہہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طارق گل آپ کے قدم کے ساتھ قدم میں لائے گا زندگی اور موت میرے یسو کے ہاتھ میں مرنا ایک دن ہے پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہماری موت ہے لیکن ایک بات بتا دوں کہ بلاول کے قاتلوں کو اور اس کی فیملی کو ایک دفعہ سبق یسو کے چلال کے لیے اور پیارے خدا من کی مہربانی سے سبق سکھا کر پھر دم لوں گا پھر بیٹھوں گا اور پھر سبر سے سندر کی طرح اب بلاول تیرے مل زمان کی مائیں بھی ایسے ہی روئے گی وہ کہیں گی کہ ایسے گندے خبیص کمین اور ظلیل انسان کو میں نے جنم کیوں دیا اب آخر میں اپنی پیانی بہن سے یہ کہتا ہوں کہ میں تیرا بھائی ہوں بھائی اور بھائی کبھی پیچھے نہیں ہٹتے بھائی کبھی بہنوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور بھائی بہنوں کے لیے بڑا سہارہ ہوتے خدا من یہ سناسی نیشنل نیوز چینل کے پیارے بھائی ساجد دھولی کو اور پیارے بھائی کیمرمن تادر کو بڑی برکات سے نوازے جو مسئلی قوم کی ہمیشہ آواز بنتے ہیں اور جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں وہ میرے لیے ساجد دھولی کے لیے تارک کے لیے شائع کوکر کے لیے رو بن کے لیے اور اس فیملی کے لیے دعا کریں تاکہ موچے اور میری ٹیم کو خدا من پڑی جویت کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا من بہت شکریہ تارک مسیح 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 صاحب بہت ساتھ میں بلاول کی جو فیملی ہے ان سے بھی کہوں گا کہ ہماری مسیح کی پوری قوم آپ کے ساتھ ہے آپ کو دعاوں میں یاد رکھے گی اور آپ کو انصاف ضرور ہوئے گا جس ٹیمی فونڈیشن نے مسکان بیٹی کو انصاف ضرور دوائیا تو میں دعا کروں گا کہ ٹیمی فونڈیشن نے اسی طرح بلاول کو انصاف ضرور دوائے گا اور ان قاتلوں کو کیفر ادھار تک پچھائیں پھر ملے کے نئے ٹاپر کے ساتھ مجھے کامرمین تارک رکھے گو ل spool جاوی کامرمین